بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یاد رکھنا اس میدان کے اندر تین غلطیاں مسلسل ہو رہی ہیں اور جب تک ہوتی رہیں گی میں اور آپ روتے رہیں گے اور جب تک یہ تین غلطیاں نہ چھوڑیں اس وقت تک امت اور ملت کا دھارہ سیدھا نہیں ہوگا سب سے پہلی بات جب تک ہم نے قرآن و حدیث کی دعوت خالص نہ نہ دی اس وقت تک روتی رہیں گے جب امیزش کرتے ہیں یہ بھی لے لو اور یہ بھی لے لو قرآن نے حکم یہ دیا ہے آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے صرف وہ بات جو اللہ نے نازل کی بہت سارے نوجوان منچلے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا ہم برائی کا رد بھی نہ کریں تو برائی کا رد کرنے کے لیے دو دو چار چر گھنٹے اگر انسان جو ہے وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے اور ساتھ جو ہے صرف گفتوں کو اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ غلط ہیں اور آپ غلط ہیں اور آپ غلط ہیں آپ کا کام ہے قرآن اور اس کی ہے اللہ کی رسول کے فرمان کو پہنچانا دوسری بات قرآن و حدیث کی دعوت کے ساتھ جب تک آپ کا مطمئ نظر یہ نہیں ہے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے اور تو راضی ہو جا یہ عمل بھی بابرکت نہیں ہوگا یہ عمل بابرکت نہیں ہوگا آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں نے منوا کے رہنا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے میرے مالک تجھے راضی کرنا ہے تو راضی ہو جا اور میرے اس عمل کو باعث برکت بنا دے اور تیسرا کام اخلاق نرمی احترام جب تک یہ تین چیزیں نہیں آئیں گی اس وقت تک آپ کی یہ دعوت بھی کامیاب نہیں ہوگی اس لیے امام شافیق کہا کرتے تھے جو شخص جیتنے کے لیے بات کرتا ہے دلیلن علی خصت عقلی یہ اس کے احمق ہونے کی علامت ہے اس لیے بات کرنی چاہئے اللہ کا دین جیتے خود نہیں اللہ کے دین کی بات بلند ہو اللہ کا قرآن بلند ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے دنیا میں عام ہو جائیں اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہئے کہ میں جیتا ہوں یا ہارتا ہوں اس کو ہونا یہ چاہئے اللہ کا دین بلند ہونا چاہئے اور یہی وجہ ہے کہ آج میدان عمل میں دین کے نام سے اتنے فسادات ہیں کہ آپ اور میں ان کو گن نہیں سکتے اور جہاں بھی آپ تھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں گے اس میں غلطی میری اور آپ کے نکلے گی کہ ہم نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا جس طریقے کے مطابق اللہ کے سو نے اس کام کو کیا اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کہیں اے چور ضروری ہے اے کافر اے منافق اے فاسق ضروری ہے یہ ہم چکے اس کے ضروری سمجھ بیٹھے ہیں اور ہماری پوری صلاحیت اس پر لگتی ہے کہ میں ثابت کروں گا آج کہ تم جہنمی ہو اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْأَلْ عَنَ أَصْحَبِ الْجَحِيمِ تم سے تو جہنمیوں کے بارے پوچھے نہیں جانا تو آپ کے سیز کی تیاری کر رہے ہیں ساری انداز غلط ہے جس نے معاشر کے اندر اتنی بے رخی اور دشمنی پیدا کر دی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو یہ آج کاٹ رہے ہیں مسلمان یہ مسلمان جس سے کافر دہشت زدہ ہوتے تھے آج وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مسلمان کو مسلمان کے ہاتھ سے کٹوا رہا ہے اور قتل کروا رہا ہے اور اس کی بنیاد ہماری اپنی ناقص فہم ہے ہمارے اپنے رویے ہیں جن کو چینج کرنا ہوگا